الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ شہنشاہ کونو مکان خمخار بے قسان شفیع مجرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان اے لوگو بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسرس سے درود پڑا ہوگا دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت پیارے پڑوں نہ کیوں کر تم تم پر پر سلام حیدن پیارے پڑوں نہ کیوں کر تم تم پر پر سلام حیدن پیارے پڑوں نہ کیوں کر صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد آج کے سلسلے کا موضوع ہے یہ کس شہن شاہے والا کی آمد آمد ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاة والسلام نے ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی سبحان اللہ آپ نے کعبہ کی تعمیر کی پھر دعا کی اور اللہ تعالی سے ایک پیارا فرزند مانگا سبحان اللہ اور اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وہ فرزند سبحان اللہ جو خود کعبے سے بھی عظیم ابراہیم علیہ السلام سے بھی شان و عظمت میں بر کر بلکہ سوری مخلوقات سے عظیم سبحان اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاة والسلام نے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد میں ایسا رسول بھیج جو کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والا ہو جو آیاتِ قرآنیہ کے اسرار سکھانے والا ہو حکمتِ خداوندی کے رموز بتانے والا ہو لوگوں کے دلوں کو کفر و شرک سے پاک کرنے والا ہو نفاق و شقاق سے پاک کرنے والا ہو لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرے یا اللہ میری اولاد سے ایسا رسول بھیج جو لوگوں کو عملی طور پر نجاستوں سے خباستوں سے صاف سترہ کر دے اور تیری بارگاہ میں حاضری کے لائک کر دے پارہ ایک سورہ بقرہ آیت نمبر 119 ربنا وابعث فیہم رسولا من غم يطلو علیہم آیاتکا ویعلمهم الكتاب ویعلمهم الكتاب والحکمت ویوزکیهم انکا انتل عزیز الحکیم اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے انہیں خوب ستھرا فرما دے بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم ایک دینی خدمت بجا لائے پھر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام توبہ استغفار کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں زاری کرتے ہیں یا اللہ اپنا حبیب ہماری نسل میں ظاہر فرما ہمیں شرف عطا فرما اور ان دونوں بزرگوں کی دعا قبول ہوئی سبحان اللہ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے خود ہی رشاد فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور ہمارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے دنیا میں تشریف لائے بڑے پیارے مدنی پھول مفتی احمد یارخان نعیمی نے اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر نعیمی میں لکھے ہیں نمبر ایک حضور کا ملاد شریف کرنا سنت الہیہ ہے اور سنت انبیاء ہے اس آیت میں حضور کی تشریف آوری ہی کی تو دعا ہے اور حضور کی تشریف آوری یہی تو ملاد ہے آپ کی تشریف آوری کا ذکر ہونا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں کیونکہ آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا اور ان کے سارے اعمال کا اصل مقصود ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی دعا کا آغاز کس طرح کیا ربنا اللہ کو پکارا رب کہہ کے پکارا تو ہم بھی جب اللہ سے دعا مانگیں تو ربنا یا ربنا پانچ دفعہ کہیں دعا قبول ہو جائے گی اور آخر میں کیا کہا انکہ آنت العزیز الحکیم بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا تو جب دعا ختم کریں تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے اور اس دعا میں ہمارے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہے نا تو دعا میں حضور پر درود بھی بھیجنا چاہیے سبحان اللہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے پاراچار سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چونسٹھ ون سکس فور لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَّكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَيُزَّكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضُلَالٍ مُبِينٍ ترجمہ کنزل ایمان بشک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی کہ یا اللہ ہماری نسل میں سے ہمارے خاندان میں سے ہماری اولاد میں سے رسول بھیج جو قرآن کی تلاوت کرے تیرے بندوں کو قرآن سنائے پاک کرے انہیں کتاب سکھائے انہیں حکمہ سکھائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رسول شاندار اولاد اسماعیل سے بھیج دیا سبحان اللہ تو بندہ جب رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو رب تعالی قبول فرماتا ہے رحمان سے ملائے گی ہے بھائی و دعا اللہ سے ملائے گی ہے اللہ کا قرب دلاتی ہے دعا رحمان سے ملائے گی ہے بھائی و دعا قرب خدا دلائے گی ہے بھائی و دعا رحمان سے ملائے گی ہے بھائی و دعا کنجی ہے رحمتوں کی ارز و سما کا نور دعا جو ہے یہ رحمتوں کی چابی ہے جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہے رب کی بارگاہ میں دعا کرے دعا زمین و آسمان کا نور ہے لائٹ ہے روشنی ہے کنجی ہے رحمتوں کی یہ ارز و سما کا نور انوار دی دکھائے گی ہے بھائی و دعا رحمان سے ملائے گی ہے بھائی و دعا دعا تو کرتے ہیں مگر جلدی بڑی مچاتے ہم بڑی دیر ہو گئی دعا قبول نہیں ہوتی فلان سے بھی دعا کروائی فلان وظیفہ کیا فلان مزار پر جا کر دعا کی فلان کام بھی کیا مسجد میں جماعت سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم نے تو قرآن پاک کے تلاوت کر کے دعا کی بے سبری جلد بازی اللہ اکبر تو یاد رکھئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے دعا مانگنے والے کو دعا کرنے پر ثابت قدم رہنا چاہیے آئیے میں آپ کو قرآن سناتا ہوں نزول قرآن کا مہینہ ہے الحمدللہ قَالَ قَدُوا جِبَدْ دَعْوَاتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ترجمہ کنزل ایمان فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی تو ثابت قدم رہو اور نافرمانوں کی رہنا چلو تم دونوں کی دعا قبول ہوئی کن دونوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں اور دونوں بھائی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت حارون علیہ السلام کہتے تھے آمین جیسے جماعت سے نماز پڑھتے امام صاحب دعا کرتے ہیں مقتدی کہتے ہیں آمین اجتماع میں دعا ہوتی ہے یا بزرگ تشریف لاتے ہیں یا نیک اجتماع محفل کوئی بھی ہوتی تو ایک دعا کرتا ہے اور سارے کہتے ہیں آمین تو آمین کہنا دعا پر حضرت حارون علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ بھی یاد رکھئے جو آمین کہتا ہے نا وہ بھی دعا میں شامل ہو جاتا ہے صرف آمین کہنا ہے یعنی ایسا ہی ہو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے حضرت حارون علیہ نبی جناب علیہ السلام تو آمین کہہ رہے تھے نا تو اللہ تعالی نے دونوں کو دعا کرنے والا فرمایا تو جو آمین کہتا ہے وہ بھی دعا میں شامل ہوتا ہے سبحان اللہ تو آمین کہنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے نا تو یہ بھی دعایا اشعار ہیں اس میں بھی موقع کی مناسبت سے آمین پڑھتے بھی رہے ہیں ساتھ میں آمین 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 بھی کہتے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں قرآن پاک میں ذکر ہوا نا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہوئی قبولیت کا اثر کب ظاہر ہوا پتا ہے آپ کی دعا اور قبولیت کا اثر ظاہر ہونے میں چالیس سال کا فاصلہ تھا چالیس سال اور جو قبولیت دعا میں دیر ہوتی ہے اس کی حکمتیں ہم نہیں جان سکتے بس رب کے رضا پر راضی رہنا چاہیے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراں اثر ظاہر ہو اور بعض اوقات ایک عرصے تک تاخیر بھی ہو جاتی ہے اور یاد رکھیں اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو دعا کرنے کے بعد جلدی مچائے شور کرے کہ میری دعایں قبول نہیں ہوئی میری دعایں قبول نہیں ہوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے جب تک کہ وہ قطع رحمی کی دعا نہ کرے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ترنی کی دعائیں کرے گا یہ قبول نہیں ہوگی اور جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے عرص کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کیا ہے فرمایا یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو لہذا اس پر دل تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے تو جب بھی دعا کریں پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ جس رب سے دعا کر رہا ہوں وہ دیکھنے والا سننے والا دلوں کی جاننے والا ہے اور بے نیاز ہے جتنا چاہے جب چاہے اپنے بندے کو عطا فرما دیں اس کی عطا کو کون روک سکتا ہے تو دعا کے آداب میں سے کہ جب دعا کریں قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی سے قبولیت کے ساتھ دعا مانگا کرو قبولیت کے یقین کے ساتھ جان لو اللہ تعالی غافل دل سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا مصیبت میں تو اللہ بہت یاد آتا ہے پریشانی ہیں تنگ دستی ہے بیماری ہے فوت کی ہو گئی ہے حادثہ ہو گیا ہے مکان گر گیا ہے فصل تباہ ہو گئی بارشیں ہو گئیں وہ یالہ باری ہوئی فصلوں کو نقصان پہنچ گیا میرے ادارے کو نقصان پہنچ گیا اب اللہ یاد آتا ہے اور بیٹی کی شادی ہے تو اب گلوکار یاد آتے ہیں وہ مخنص یاد آتے ہیں ہجڑے نچائے جاتے ہیں استغفر اللہ پھر اللہ یاد نہیں آتا اس کا حبیب یاد نہیں آتا تو ایسے نادان جو خوشی میں گناہ کرتے ہیں اور غمی میں اللہ کو پکارتے ہیں اس سنیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ سہت اور کشادگی کی حالت میں بھی کسرت دعا کرے یہ خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرے اللہ نے خوشی دی تو یہ خوشی باقی رہے اس کو دوام ملے شادی ہے بیٹے کی شادی ہے تو بھئی محفل ناد کریں قرآن خانی کریں شریعت کے مطابق کریں اللہ کی بارگاہ میں کسی بزرگ سے امام صاحب سے دعا کروائیں خیر و برکت ہو انشاءاللہ شادی خانہ آبادی ہوگی ورنہ شادی خانہ بربادی بھی ہوتی ہے جھگڑے بھی ہوتے ہیں باد میں اللہ اکبر وہ مسیبت میں دعا مانگنا اور راحت میں رب سے غافل ہو جانا رب کو بھول جانا یہ کیا ہے خودغرزی اور ہر وقت دعا مانگتا رہے بندے کا یہی کام ہے ہم بندے ہیں اس کے ہر وقت دعا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ کو خودغرزی پسند نہیں ہے تو اللہ پاک ہمیں دعا کے آداب سیکھنا بھی نصیب فرمائے اس پر عمل کرنا بھی نصیب فرمائے آئیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں اللہم انی اسعالک من فضلک ورحمتک فانہو لا يملکوہما الا انت یا اللہ بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں بے شک رحمت کا مالک تو ہی ہے آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و سل اللہ تعالیٰ